تو کے دوران میں ایک ایسا نام ذہن میں آیا کہ جہاں ابھی ایک مہینہ اور باقی ہے کہ ہم اس کی سو سالہ یادگار کو ختم کریں گے میرانیس مرہوم کی حقیقت یہ ہے کہ آج ایک ہی سال سواب کی مجلس ہے اس مجلس میں شاید سید و شہدہ کو یہ پسند ہو کہ ان کے اس ذکر کرنے والے کا بھی ذکر چھوڑ جائے کہ اس نے صحیح معنی میں اردو بولنے والی دنیا میں ذکر حسین کا عدد پھائل آئے یعنی اس کے مشاہدے کی تو کوئی تعریف نہیں ہے میرے لئے معلوم نہیں کتنے وقت کی ضرورت ہوگی مگر آپ کو جتنی چیزیں یاد ہیں وہ بے اختیار اس کا کہنا کہ حیرہ ہوں کہ دو آنکھوں سے چاہ چاہ دیکھیں مشاہدہ ہے اوبزوریشن ہے یعنی اس کا حیرہ ہوں گے تو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں مگر جہاں مشاہدہ ہے وہاں ذکر ہے اب ذکر کی دو صورتیں ہیں یا تنبیہ ہے یا تپشیر ہے یعنی یا بشارت دے یا گھرائے یا خوش قبر ہی پہنچائے یا نظارت کا کام کریں اور یہی ہے مشاہدہ کا انجاؤں اور اسی مشاہدے کی منزل پر بے اختیار وہ یاد آئے اور ان کی فکر یاد آئی ان کا مشاہدہ یاد آیا تاریخ عدب میں مجھے کوئی مثال نہیں ملی تاریخ عدب میں مجھے کوئی مثال نہیں ملی اور چار مصرے کہنے والے تو بہت سے نظر آئے اردو میں اور فارسی میں اور آپ بھی یاد رکھیں کہ جو میں چار مصرے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کا اگر جواب آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بت لائیں کسی زبان کسی زبان اور آپ اگر انگریزی داں ہیں تو انگریزی کو بھی گھیر لیں اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ کہیں کسی مقام پر کوئی ایسی فکر آئی ہے مشاہدہ مشاہدے کے بعد ذکر ذکر کے بعد نظارت نظارت آپ سمجھے گرانا مشاہدہ یہ ہے کہ ادبار کا کھٹ کا ہشم و جاہ میں ہے ادبار کا کھٹ ادبار علیف دال بھی علیف نہیں اقبال کی ضد ادبار کا کھٹ کا ہشم و جاہ میں ہے جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک دیکھو 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 ادبار کا کھٹرہ ہشم و جاہ میں ہے دیکھو دیکھو کہ خوف اس راہ میں ہے اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک دیکھو دیکھو اوبزارف کرو میں نے دیکھا خواب غفلت تم بھی آباد دینیات کے ساتھ جاتا ہے خوشید شرف برج شرف میں ہوگا گوہر مادن میں دور نجک دور خدف میں ہوگا مشرق میں مغرب میں اسے دفن کرو جو عاشق حیدر نجک میں ہوگا مغرب ہم ہم نے دیکھا مشاہدے کا کمال ایک یقین اور یہ معباد و طبیعاتی مشاہدہ ہے یہ فیزیکل نہیں ہے یہ میٹا فیزیکل ہے ہوگا ہوگا خوشید شرف برج شرف میں ہوگا گوہر مادن میں دور صدف میں ہوگا مشرق میں مغرب کرو دفن اسے جو عاشق حیدر ہے دیکھیں آپ نے یہ مشاہدے کی مندل ہے انجام بخیر افتدہ بگڑی ہے انجام بخیر افتدہ بگڑی ہے گھر گرنا پڑے کہیں بینہ بگڑی ہے گھر گرنا پڑے کہیں بینہ بگڑی ہے انجام بخیر افتدہ بگڑی ہے گر گرنا پڑے کہیں بینہ بگڑی ہے کشتی سے کنی انیس ہم کنارے ہو جائیں دریا اُلٹا بہا ہوا بگڑی ہے دریا اُلٹا بہا مشاہدہ آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں اور انیس کے تجربے سے ہم کام لے رہے ہیں اور انیس کے مشاہدے کو سامنے رکھا ہے یہ ایک تین ربائیاں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں صرف اس لیے کہ آپ یاد رکھیں بچوں کو ضرور یاد دلائیں جس قدر ہو سکے انیس کی ربائیاں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یاد دلائیں اچھی طرح یاد دلائیں ان کو سمجھائیں سمجھانا بھی آپ کا کام ہے اس لیے کہ بلاہر تو فصاحت کا دریہ ہے کہ اُبل رہا ہے ایسا معلومات ہے کوئی خاص بات نہیں ہے مگر سب کچھ اس میں ہے سب کچھ اس میں ہے یہی منزل سلام کی ہے اور جس شان سے سلام کہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے مشہور مطلع دیا گلر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا مگر حسین سے سابر کو اسٹراب نہ تھا مگر حسین سے سابر کو اسٹراب نہ تھا مشاہدہ دیکھئے نجانِ برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک نجانِ برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آن جھپتر پھولی شباب لگ مشاہدہ نجانِ برق کی چشمک تھی یا شرر کی لپک ذرا جو آن جھپت کر کھولی ذرا جو آن جھپت کر کھولی کیا دیکھا نہیں مشاہدہ اور پھر مشاہدہ کو منتخل کیا ہے اپنے ذکر و فکر کیسا فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب سدا یا قبر نے دی حکم بودراب نہ تھا فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب بودراب کیا کہتا ہے سدا یہ قبر نے دی حکم حکم بودراب نہ تھا حجیب منزل ہے یہ شیئر مشاہدہ ہے ماباد مبارک وہ زیادہ جو نور حضرت موسیٰ کو دستیاب لگ موسیٰ 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 کو دستیاب ندانیز عمر بسر کردو خاکتاری میں کہیں یا نے کہیں کہیں یا نا کہیں نایے کہ غلام ابو تراب کہیں نایے کہ غلام ابو تراب ندانیز عمر بسر کردو خاکتاری تو اب یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ایک پیغام ہے مشاہدے کا پیغام جس میں میرے اصل مندوح کے لیے میں اس مددہ کی منزل کو دیکھ رہا ہوں جس مددہ کے تذکرے میں بھی ایک علاوہ ہے جس مددہ کے تذکرے میں بھی ایک شیری خیامت کا مشاہدہ ہے میں نے اتنا اس کمال پر مشاہدہ نہیں دیکھا اور اب تقریر کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے یا اس کو ایک اس کی ایک منزل بوائین کرتے ہوئے اور سلام کی طرف آپ کو متوجہ کروں مگر میرے ساتھ آپ فکر کریں میرے ساتھ آپ سکر کریں دیکھئے اس میں کچھ قاطی ہیں اس قاطی وں میں کسی نے غزل بھی نہیں کہی ہے غزل بھی نہیں کہی ہے انیس نے سلام کہا سلام کہا اور جس شام سے شروع کیا ہے وہاں مشاہدہ دیکھتے ہیں نہیں تصور میں تصویر جا کھینچ تک جا تصویر تصور جا تصویر تصور آپ شبیح آئی تصور میں تصویر جا تھے شبیح امام زما کہتے ہیں برحل یہ تو آپ سب کو مطلع یاد مگر آپ معلوم ہیں اس سلام میں ان تعلیس شیر ہیں اس سلام میں ترٹی نائن کپلٹ ہیں ان چالیس شیر انہیں پانچ شیر اور سات شیر کی غزل لا ممکن ہے اس دمین میں ان تعلیس شیر اور اون اشار میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ جہاں اس کا مشاہدہ اس منزل اکتمال پہ پہنچا ہوا ہے دنیا اگر سمجھنا چاہے تو یہ دنیا کی جدت نہیں ہے یہ دنیا کی جدت نہیں ہے یہ بہت پہلے کے مشاہدے ہیں بدوے آدم و آلم سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے فقیروں نے یہاں پاؤں پھیلا دیئے ہیں فقیروں نے پاؤں پھیلا دیئے ہیں اہل جہاں کھینے ہیں فقیروں نے پاؤں پھیلا دیئے ہیں اہل جہاں کھینے ہیں دکھا دو زمین نجف کی بلندی دکھا دو زمین نجف کی بلندی بہت آپ کو آسمان کہتے ہیں یہ قطع ہے اور قطعے کا پہلاش ہے بہت آپ کو آسمان کہتے ہیں آسمانوں کو بہت غرور ہے کہ وہ زمین ہے اور ہم بلندیوں پہ ہیں دکھا دو زمین نجف کی بلندی بہت آپ کو آسمان کہتے ہیں جھکا آتے ہیں سر آستانِ حلیق پر سارے فقر تالہ مکہ گھنٹے ہیں سارے حلیق سارے حلیق دکھا دو زمین نجف کی بلندی بہت آپ کو آسمان کہتے ہیں جھکا آتے ہیں سارے آسمان حلیق سارے فقر تالہ مکہ کھنٹے ہیں تالہ مکہ کھنٹے ہیں انیسی زمین میں بہت کم ہے وہ ساتھ کمائت قلم کی اینہ کھنٹے ہیں انتالیس شیخ کہکے انیسی زمین میں بہت کم ہے وہ ساتھ کمائت قلم کی اینہ کھنٹے ہیں تو اس مشاہدہ کہ با انہی کا حق انہی کا حق تھا کائنات کا مشاہدہ کیا تھا انیس نے ایک ایک انسانی حرکت کا مشاہدہ کیا تھا اور مشاہدے کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا زبان کام کر رہی تھی نگاہ کام کر رہی تھی پورے حواس کام کر رہی تھی رید مندل پر اگر وہ دعویٰ کرے کہ گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے بانو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے بانو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو ہاں تلف رازم ابھی چھوڑ کے جب بازم خیبر کی خبر لائے میری طبع اولول حاصل خطے سرعادہ کا ارادہ ہو دو بالجازم چا کہنا ہے دکھلا ہوئے میری طبع رمان مارکہ رازم مشاہدے کا کمال خطے سرعادہ کا ارادہ ہو دو بالجازم دکھلا ہوئے میری صحف زبان مارکہ رازم جل جائے آدو دکھئے مشاہدہ ذکر جل جائے آدو آگ پھلکتی نہ برائے تلوار پہ تلوار چمکتی نہ چمکتی نہ در آئے جل جائے آدو آگ پھلکتی تلوار پہ تلوار چمکتی نہ در آئے ہوئے زبان مارکتا مسکنے ماہی جورت کا دھنی تو ہے یا چلائیں سپاہی لارے تھکرے لیے ہی سکر شاہی سالم کو دکھا دے برشت سے غیلہ ہی ہر دم یہ اشارہ ہے دلات اور قلم کا تو مالک و مختار ہے اس قبل ہوانا تو مالک و مختار ہے یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ مشاہدے کا کمال ممدو کی قدمت محبوب کی اطاعت محبت کی راہیں اور دعویٰ زیب دے گیا زیب دے گیا ہم لے رہے ہیں بھائیت میں اور کہ تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں سدھے کنف جمع ہو مزیجر بکف ہوں آپ نے دے گا مشاہدے کا کمال صبح ہو چلی تھی تلازو اے شہر مگر میں نے پلہ گرین کر دیا ہم آسمان جلائے ہیں ان زمینوں کو جو حریبی اس طرح موطی پر ہو سکتا نہیں ان کو یہ نہیں کہ کائنات کا مشاہدہ کیا انیس نے خود اپنے بھی مشاہدہ کیا تھا کہ میں کی صدابر ہوں میں کی صدابر ہوں کی صدابر گا کہ تنہا ترے عبال سے شمشیر بکف شمشیر بکف سب ایک طرف جمع ہوں ہوں میں ایک طرف ہوں تو یہ ماضی نہیں آئے آج بھی سب کو ایک طرف کر کے آنے اس کو ایک طرف کر دیجئے سب ایک طرف جمع ہوں میں ایک طرف ہوں اور اس کے بعد ناقلی منزل بے اختیار یاد آیا کہ میں نے کیا کہہ دیا میں نے کیا کہہ دیا ہاں جو اوش کچھ ایسا ہی تھا دعویٰ کی تھا کچھ تھا جو اوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے اب سرو گریبا ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے ایک خطرہ ناچیز کو دریا کیا میں نے تقصیر میری بحل تقصیر میری بحل بیجا کیا میں نے ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ رواتی پانچ مصرے گزر گئے اور چھکے مصرے پہ زور دے رہے ہیں ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ رواتی مولا یہ کنیدے کے پھپوڑوں کی دواتی ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ رواتی مولا یہ کنیدے کے پھپوڑوں کی دواتی صرف موسیقی